اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس یونیورسٹی آف سرگودہ میں سال میں ایک بار ہی ایڈمیشنز ہوتے ہیں اور دوزار تیس کے ایڈمیشنز کی ایڈمیشنز کی ایڈمیشنز کی جا چکی ہے یونیورسٹی کی طرف سے ایک ڈیٹیل نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے آلان ریجسٹریشن کا آگاز کر دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یونیورسٹی آف سرگودہ کے ایڈمیشنز کی کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کریں گے یونیورسٹی آف سرگودہ سرگودہ شہر کی سب سے بڑی گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے ڈی مارڈ مورنسی کالج کے نام سے 1939 میں اسٹیبلش ہونے والے اس ادارے کو 1946 میں گورنمنٹ کالج سرگودہ کا نام دیا گیا اور دوزار دو میں سے یونیورسٹی آف سرگودہ کا چارٹر دے دیا گیا کیو ایس ورل یونیورسٹی رینکنگز 2023 کے مطابق یونیورسٹی آف سرگودہ ایشیا کی یونیورسٹیز میں 451 سے 500 میں رینک کرتی ہے اور ٹائمز ہائر ایڈکیشن ورل یونیورسٹی رینکنگز 2023 کے مطابق یونیورسٹی آف سرگودہ پوری دنیا کی یونیورسٹیز میں 1001 سے 1200 میں رینک کرتی ہے یونیورسٹی آف سرگودہ میں 22,000 طلبہ انرولڈ ہیں اور 530 فیکلٹی میمبرز ہیں جن میں سے 250 سے زیادہ پی ایسٹی کالیفائیڈ ہیں یونیورسٹی کی طرف سے دو سو دو ڈگری پروگرامز آفر کیا جاتے ہیں اور یونیورسٹی کے ساتھ دو سو ساٹھ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کالوجیز ایفیلیٹڈ ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ کے دو سب کیمپسز میاں والی اور بھکر میں ہوتے تھے جنہیں اپگریڈ کر کے یونیورسٹی آف میاں والی اور تھل یونیورسٹی بھکر بنا دیا گیا ہے ان کے علاوہ پبلک پرائیویٹ پارنرشپ پر یونیورسٹی آف سرگودہ کے کیمپسز لاہور فیصل آباد گجرانوالا اور منڈی بہاودین میں بھی قائم کیا گئے تھے لیکن دوزار اٹھارہ سے یونیورسٹی آف سرگودہ سنڈیکیٹ کے فیصلے کے مطابق ان کے ایڈمیشنز پر پابندی آئیت کر دی گئی اور یہ کیمپسز ختم کر دیا گئے ہیں یونیورسٹی آف سرگودہ میں آفر ہونے والے ڈگری پروگرامز میں شامل ہیں ان کے فیکلٹی آف سائنس میں بی ایس کیمیری بی ایس با shoot کو مشکر بی ایس کیمیری بی ایس کیمیتری 5 سیمیر رنگ اور کیمیطری میں اینvel اور پی ایسا Priv dieو پ رسول پر تی اچھی بی ایس کیمیری بی ایس کیمیری اور پی ایسacs کیلس آنس میں بی ایس کیمیری بی ایس کیمیری asked اس کے بعد بی ایس جوالوجی بی جیوہی بی ایس کیمیری پی ко گرسی بی یو گراپی ایس우� Tour cowardice numb اس بعد Mathematics میں BS, BS 5th Semester, M.Phil Weekend, M.Phil اور Ph.D. Physics میں BS, BS 5th Semester, M.Phil اور Ph.D. Statistics میں BS, BS 5th Semester, M.Phil اور Ph.D. Zoology میں BS, BS 5th Semester, M.Phil اور Ph.D. اسے بعد Faculty of Medical and Health Sciences میں Doctor of Physical Therapy کا 5-year program اور BS AHS Pathology Lab Sciences کا 4-year program offer ہو رہا ہے. Faculty of Social Sciences میں Economics میں BS, BS 5th Semester, M.Phil, M.Phil Weekend اور Ph.D. BS Education, B.A.D. Honors Elementary, B.A.D. Honors Elementary 5th Semester, B.A.D. 1.5-year General, ELT اور Science Education اور Education میں M.Phil اور Ph.D. بھی offer ہو رہی ہے. اس کے بعد BS History, BS Pakistan Studies, BS History 5th Semester, BS Pakistan Studies 5th Semester اور M.Phil History, BBA, BBA after 14 years of Education, BS Banking and Finance, BS Entrepreneurship and SME Management, BS Public Administration, BS Commerce, Executive MBA, MBA, MS Management Sciences اور Ph.D. Management Sciences BS International Relations, BS Political Science, BS International Relations 5th Semester, BS Political Science 5th Semester M.Phil Political Science, M.Phil International Relations اور Ph.D. Political Science اس کے بعد psychology میں BS, BS 5th Semester, M.Phil اور MS Industrial Organizational Psychology اور Ph.D. Psychology کے ساتھ Advanced Diplomant Clinical Psychology اس کے بعد BS Social Work, BS Social Work 5th Semester, M.Phil Social Work B.S. Sociology, BS Criminology, BS Sociology 5th Semester اور M.Phil Sociology Faculty of Arts and Humanities میں Postgraduate Diploma in Banking Law, Postgraduate Diploma in Corporate Law & Practices, Environmental Law, Forensic Science & Related Laws, Taxation Laws, Labor Law, Intellectual Property Law, International Trade Law & EEU اس کے بعد Diploma in Painting, Diploma in Fashion Design & Interior Design, BS Fine Arts, BS Interior Design, Bachelor's in Graphic Design, Textile Design اور BS Fine Arts 5th Semester BS Arabic, BS Arabic 5th Semester, M.Phil Arabic اور Ph.D. Arabic اس کے بعد BS Media & Communication Studies BS Media & Communication Studies with Strategic Communication اور BS Media & Communication کے 5th Semester اور M.Phil میں Admission ہو رہے ہیں اس کے بعد BS English Linguistics, BS English Literature, BS English 5th Semester, M.Phil English اور Ph.D. English BS Information Management, BS Information Management 5th Semester اور M.Phil Information Management BS Islamic Studies, BS Islamic Studies 5th Semester, BS Persian, BS Persian 5th Semester, M.Phil Persian BS Punjabi, BS Punjabi 5th Semester, BS Physical Education اور BS Physical Education 5th Semester Urdu میں BS, BS 5th Semester, M.Phil اور Ph.D. Faculty of Agriculture میں B.Sc Honors Agriculture, Post Graduate Diploma & Gerontology M.Sc Honors Agricultural Extension, Ph.D Agricultural Extension M.Sc Honors Agronomy or Ph.D. Agronomy B.Sc Honors Animal Sciences, M.Sc Honors Animal Nutrition M.Sc Honors Entomology, Ph.D. Entomology M.Sc Honors Horticulture, Ph.D. Horticulture M.Sc Honors Plant Breeding & Genetics, Ph.D. Plant Breeding & Genetics M.Sc Honors Plant Pathology, Ph.D. Plant Pathology M.Sc Honors Soil Science, Ph.D. Soil Science M.Sc Honors Food Science & Technologyā, Human Nutrition & Dietetics, M.Sc Honors Food Science & Tecnology, Ph.D. Food and Nutrition and Food Science Science in Food & Nutrition B.Sc Honors Food Science & Technology, Ph.D. Food Science & Technology and Food Nutrition Revelation poor doctor of pharmacy 5.a metahar program M.Phil Pharmaceutical chemistry M.Phil Pharmacology M.Phil Pharmacology, Ph.D Ph Apps Faith college B.Sc Electrical Engineering M.Sc ELECTRICAL ENGEARING B.S EC MeCHANICAL ENGEARING MEMSI MECHANICAL ENGEARING B.S Civil Engineering Technology B.S EC trosage انجینئرنگ ٹکنالوجی اور بی ایس میکینیکل انجینئرنگ ٹکنالوجی اور پچھلے سال تک یونیورسٹی اف سرگوڈا کی طرف سے تمام ڈگری پروگرامز میں ایڈمیشنز آفر کیا جاتے تھے تاہم ڈاکٹر فارمسی ڈاکٹر فیزیکل تیرپی اور بی ایس پیتھالوجی لیب سائنسز کے پروگرام میں ایڈمیشنز الگ سے انانس ہوتے تھے تاہم اس سال ایڈمیشنز میں یونیورسٹی اف سرگوڈا کی طرف سے تمام ڈگری پروگرامز کے ایڈمیشنز ایک ساتھ سٹارٹ کیے گئے ہیں اور فارم ڈی ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیل سائنسز کے پروگرامز میں الگ ایڈمیشنز کرنے کے بجائے باقی پروگرامز کے ساتھ ہی داخلے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور یونیورسٹی اف سرگوڈا کے کالج آف لاو کی طرف سے ایلیل بی کے ایڈمیشنز ابھی بھی سٹارٹ نہیں کیے گئے ہیں اور امید ہے کہ جلدی یونیورسٹی اف سرگوڈا کی طرف سے ایلیل بی کے پروگرام کے ایڈمیشنز الگ سے سٹارٹ کیا جائیں گے اس کے بعد یونیورسٹی اف سرگوڈا کے تمام ڈگری پروگرامز کی نمبر اف سیٹس کی بات کریں تو یونیورسٹی کی طرف سے ریگولر کے ساتھ ساتھ سیلف سپورٹنگ بیسس پر سیٹیں ریزرگ کی گئی ہیں اس کے لابہ یونیورسٹی کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے بچوں کے لیے بھی سیٹیں ریزرگ ہیں اس کے لابہ جنگ میں شہید یا زخمی ہونے والے آفیسرز کے بچوں کے لیے بھی سیٹیں ریزرگ ہیں فارن سٹونٹس کے لیے سیٹس ریزرگ ہیں ٹرائبل ایریاز اس کے لابہ فانہ اور گلگت بلدستان ڈسیبل پرسنس دوسری سوپوں کے سٹونٹس کے لیے سیٹیں ہیں اور باقی تمام ریزرگ اور کھوٹا سیٹس ملاکر نمبر آف سیٹس چار سو تیس ہیں اس کے لابہ بی ایل سی آنرز انیمل سائنسز کے پرگرام میں ریگولور کی چالیس اور باقی تمام ریزرگ سیٹیں ملانے کے بارے ٹوٹل نمبر آف سیٹس 63 ہیں بی ایسی آنرز ہوم ایک اکنامیکز کی ریگولور کی چالیس اور ٹوٹل اکسٹ سیٹیں بی ایئی اسی آنرز ہ ہیومن نیوٹریشن اور ڈیتراتکس کی ریگولر کی 40 سیل سپورٹنگ کی 50 اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس 111 ہیں BSC Owners Food Science & Technology کے پروگرام کی ریگولر کی 40 سیل سپورٹنگ کی 100 اور ٹوٹل نمبر آف سیٹس 161 LLB کے پروگرام کی ریگولر کی 150 سیٹیں اور تمام ریزرڈ سیٹیں ملانے کے بعد ٹوٹل نمبر آف سیٹس 200 ہیں BS Fine Arts, BS Interior Design, Graphic Design اور Textile Design کے پروگرام کی ریگولر کی 35 جبکہ total number of seats 55 ہیں اس کے بعد BS Mass Communication میں regular کی 40, self-supporting کی 100 اور total number of seats 161 ہیں BS English میں regular کی 40, self-supporting کی 120 اور total number of seats 181 BS Information Management کی regular کی 40 self-supporting کی 50 اور total 111 BS Physical Education کی total 114 BS Urdu کی 111 BS Persian کی 111 BS Electrical Engineering کی total number of seats 40 ہیں BS Mechanical Engineering کی بھی 40 BS Civil Engineering Technology کی 90 BS Electrical Engineering Technology BS Mechanical Engineering Technology کی 70 سیٹے ہیں اس کے بعد DPT کے پروگرام کی total 110 سیٹے ہیں BS Allied Health Sciences, Pathology Lab Sciences کی پروگرام کی 110 اور PharmD کے پروگرام کی 120 سیٹے ہیں BS Chemistry کی total number of seats 191 BS Bio Technology کی 111 BS Botany کی 111, BS Computer Science کی 171 BS Information Technology کی 116 اور BS Software Engineering کے پروگرام کی 101 سیٹے ہیں اس کے بعد BS Mathematics کی 191 BS Physics کی 111, BS Statistics کی 111 BS Zoology کی 111, BS Economics کی 211 BS Education کی 60 سیٹے ہیں BB Honors کی 111 سیٹے ہیں BS International Relations کی 111 BS Psychology کی 111 BS Social Work کی 111 BS Sociology کی 161 سیٹے ہیں University of Sargoda کے undergraduate degree programs میں admission کے لیے کوئی anti-test require نہیں کیا جاتا ہے اور students کا merit صرف intermediate کے mask کی بنیاد پر calculate ہوتا ہے اس لئے students کو faculty of science, faculty of social sciences, faculty of arts and humanities اور faculty of agriculture کے زیادہ programs میں admissions کے لیے کوئی anti-test نہیں دینا ہوگا تاہم University of Sargoda میں LLB کے پروگرام میں admission کے لیے HEC کی طرف سے conduct ہونے والا law admission test پاس کرنا لازمی ہے اس کے لئے BS Electrical Engineering اور BS Mechanical Engineering کے پروگرام میں admissions UT Lahore کی طرف سے conduct ہونے والے ECAT کی basis پر ہوتے ہیں اور Department of Engineering Technology میں offer ہونے والے degree programs میں admission کے لیے University of Sargoda کا اپنا anti-test conduct ہوتا ہے اور اس کے لئے Institute of Art and Design میں Fine Arts, Interior Design, Graphic Design اور textile design جیسے پروگرام میں admission کے لیے بھی University of Sargoda کا اپنا departmental anti-test conduct ہوتا ہے تو اس طرح LLB undergraduate engineering programs Fine Arts اور engineering technology کے پروگرام کے علاوہ باقی تمام degree programs میں admissions کے لیے کسی بھی test کی requirement نہیں ہے اور University of Sargoda میں فارم ڈی ڈی پی ٹی اور الائیڈ ہیل سنس کے پروگرام میں admission کے لیے بھی کوئی test ڈیمانڈ نہیں کیا رہا تھا اس کے بعد University کے admission schedule کی بات کریں تو University کی website پر online application submission کی آخری تاریخ 31 July 2023 کی رات 12 بجے تک ہے اس کے بعد 7 اگست کو University کی طرف سے master list display کر دی جائے گی اور master list کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی students نے apply کیا ہے تو وہ اپنے marks وغیرہ اور دیگر information cross check کر لیں اور اگر students کے record میں کسی قسم کی mistake ہو تو ایسے case میں University سے 8 اگست 2023 کی شام 4 بجے تک رابطہ کر کے necessary correction کروائے جا سکتی ہے اور University کے طرف سے حفظ قرآن کا test 2 اور 3 اگست کو conduct کیا جائے گا University کا admission test اور interview 2 اگست کو ہوگا disabled candidates کے لئے medical examination test 2 اور 3 اگست کو جبکہ sports sciences کے discipline کے لیے physical efficiency test 3 اگست کو male candidates کے لیے جبکہ 4 اگست کو females کے لیے ہوگا co-curricular کے test اور trial 2 اگست کو جبکہ sports کے trials male candidates کے لیے 2 اور 3 اگست کو اور females کے لیے 4 اگست کو لیا جائیں گے اور University کے طرف سے پہلی meritless 10 اگست کو display کر دی جائے گی جبکہ second meritless 16 اگست اور third meritless 21 اگست کو display ہوگی اور تمام reserved seat وں کی پہلی meritless 16 اگست کو لگے گی اور University کے طرف سے classes کا آغاز 4 ستمبر سے کیا جائے گا University of Surgolda کے تمام undergraduate degree programs کے closing merits کی تفصیل یہاں دی گئی ہیں اور University of Surgolda میں merit calculation میں candidates کے intermediate کے mark کی weightage کو شامل کیا جاتا ہے اور University کے طرف سے سپورٹ سیشن کے merits الگ سے دیئے گئے ہیں اور ان closing merit سے آپ بہت اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے مارک سے حساب سے آپ کس ڈگری پروگرام میں admission ہونے کا chance ہے اس کے بعد University کے تمام degree پروگرام کے fee structure کی بات کلچر میں BSC honors کے پروگرام کی پہلے semester کی fee 34,530 اور second semester سے onward 26,030 ہوگی Institute of Food Science and Nutrition میں BSC honors کے regular session کی پہلے semester fee 28,650 اور second semester سے onward 26,050 ہے جبکہ self supporting کی case میں پہلے semester میں 33,100 اور second semester 24,600 روپے fees ہوگی LLB کے پروگرام کی پہلے semester fee 24,450 روپے Communication and Media Studies میں regular session کی پہلے semester کی fees 23,090 روپے اور self finance کی 27,250 روپے ہے Information Management میں BS کے regular session کی پہلے semester کی 23,000 روپے اور self supporting 27,250 روپے Islamic and Arabic Studies میں BS engineering programs کی regular session کی پہلے semester کی 56,780 روپے اور second semester سے 47,780 روپے ہے جبکہ BSC Engineering Technology کے program کی regular session کی پہلے semester کی fee 46,358 روپے اور self finance کے case 89,230 روپے ہوگی Institute of Chemistry میں BS کی پہلے semester کی 23,790 روپے Computer Science and Information Technology regular session کی پہلے semester کی 24,950 روپے ہوں گی Earth Sciences کی پہلے semester کی 23,790 روپے Mathematics کی regular session کی پہلے semester کی fees 3,090 روپے BS Physics کی 23,790 روپے Statistics کی 23,790 اور Zoology کی regular session کی 23,790 روپے جبکہ self finance کے case میں 30,900 روپے ہے اس کے بعد Politics and I.E.R. Psychology Social Work and Sociology and Criminology کے تمام undergraduate degree programs کی پہلے semester کی 23,090 سیکنڈ سمیسٹر سے آنور 16,790 روپے ہوگی اور جو students یہ fee structure بھی فور نہیں کر سکتے تو ونیورسٹی کی طرف سے offer ہونے والے different scholarships اور financial assistance programs میں admission secure کرنے کے بعد apply کر سکتے ہیں پنجاب Education Endowment Fund یعنی PEF Scholarship Kaidiyazam Scholarship Chief Minister Merit Scholarship اور Political Inland Scholarship for Students of Tribal Areas اس کے بعد need based financial assistance programs میں شامل ہیں وائس chancellor scholarship HEC need based scholarship university fee concession for orphans and حافظ quran پاکستان بیت المال scholarship Punjab بیت المال scholarship HEC national enrollment drive scheme minority scholarship فوجی foundation scholarship اور احساس undergraduate scholarship اور اس کے علاوہ ویریس ویلفیر scholarship بھی offer کیا جاتے ہیں اور university میں admission secure کرنے کے بعد ان scholarship میں apply kia جا سکتا ہے ایسے تمام student جو university of of sargoda میں اپنے first year کے result کی بنیاد پر apply کر سکتے ہیں اور انہیں RZ admission دے دیا جائے گا تاہم students کو intermediate کے result کے announcement کے فارن بعد اپنا complete result university میں submit کرنا ہوگا اور university میں admission کلیے apply کرنے کی processing fee 550 روپے ہے تاہم ایسے program جن کے ساتھ admission test بھی ہو تو وہاں پر application processing fee 900 روپے ہوگی اور university of sargoda کی طرف سے late admission کی صورت میں candidates کے marks کی deduction بھی کی جاتی ہے اور university کی طرف سے late 40 number consider ہوں گے اور university of sargoda کے admission سے related کسی بھی further information کے لیے آپ university کے فیسیلیٹیشن سینٹر کے دیئے کے contact numbers اور email ID کے through direct رابطہ کر سکتے